جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے میرے اندے خوابوں کو اصولوں کا درازو دے دے میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے میں سمندر بھی نہ لو کسی غیر کے ہاتھوں ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تُو دے دے میں نے آگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب دینے والے میرے ان پھولوں کو خوش بو دے دے یہ قومی ایک جہتی اور مولمی انسانیت کانفرنس کا انقاد جو اینٹی فاؤنڈیشن کے ممبروں نے اور نوجوانوں نے کیا ہے یہ قیناً اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے جو پیغام دینے کے لیے ہمارے اکابر ہمارے علماء ہمارے اصلاف تشریف لائے ہیں ایکے بعد دیگرے انشاءاللہ آپ ان کے پیغامات سے مستفیض ہوں گے آئیے وہ ذات جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جو سلطان سلطین ہے شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و فلک یہاں تک کی ہر چیز پر جس کی بادشاہت ہے جس کی سلطنت ہے جس کی عظمت کی ہر شے گواہ ہے آئیے اسی عظیم ذات کے مقدس کلام سے اس عظیم الشان قومی اگجہتی اور مولک انسانیت کانفرنس کی بازابتہ اپتہ کے لیے میں آواز دوں آپ کے اسی سرزمین سے نکلنے والے حضرت قاری زہر رحمت صاحب جو قاری ریاض حمد صاحب کے صاحب زادے ہیں جن کی آوازوں میں اتنی خوشبو ہے کہ وہ خوشبو آپ کے اس سرزمین سے لے کر کے مہاراشترہ تک مہک رہی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ دل کی محفل تیری یادوں سے سجا دی جائے دل کی محفل تیری یادوں سے سجا دی جائے ہو گئی شام کوئی شمہ جلا دی جائے غیر ممکن ہے جو دنیا میں روحوں کا ملن کیوں نہ یہ جسم کی دیوار گرا دی جائے بہترین اور خوبصورت لبولہجے کے مالک حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نومانی دامت برکاتبوں کی جن پر خاص نظر ہے میں اس نوجوان کاری قرآن کو آواز دوں گا کہ وہ مائیک پر تشریف لائے اور بازابتہ اس عظیم الشان قومی ایک جہتی کانفرنس کا آغاز فرمائے اور آواز حضرات عقیدت کے کانوں سے سماتھ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بک Ikar بھ Habہم بھاب بہا بہ پتے بھاب کفر جائے لوک وانکر اسم ربکا مقرطا واصیلا ونیل اللیل فاسجد له وسبحه ليلا قویلا این ها اولا ایو حبون العاجلت و اذرون وراءهم ویدرون وراءهم یوما فقیلا نحن خلقناهم وشددنا اصرهم وَاِذَا شِئْنَا بَمْدَلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَمَدِيْنَا موسیقی 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 موسیقی